موسیقی کسانوں کو منڈی میں گیہوں لانے کے لیے پورٹل پر پنجی کرن کیا گیا ہے جن کسانوں کی فصل اگیتی ہے ان کی فصل بغیر شکیڈول کے خریدی جائے گی کسانوں کے انسار ہی آگے کا شکیڈول بنایا جائے گا یہ بات کرنال کے دورے کے دوران پی ڈبلیو ڈی وشرام گرہ میں میڈیا کرمیوں سے روبرو ہوتے ہوئے سی ایم منوہر لال نے کہی انہوں نے کہا کہ گیہوں کی فصل میں نمی ہونے کے کارن ابھی منڈیوں میں گیہوں کی آوق دھیمی ہے پرنتو گیہوں خرید کا کاریہ سرکار دوارہ ایک اپریل سے ہی آرم ہو گیا تھا کسانوں کو شروع کے ایک دو دنوں میں دکت آتی ہے کسانوں کے اگیتی فصل کی گیہوں کی خرید کے لیے دکت تھی ان کشکیڈیول کے انصار خرید کا سمیں نہیں تھا جسے اپائیوکت نشانت کمار یادب نے کسانوں سے مل کر حل کر دیا ہے اب کسانوں کی سویدہ کے انصار ہی گیہو خرید کشکیڈیول بنایا جائے گا کسانوں کو چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کی فصل کا ایک دانہ خریدا جائے گا وہی مکہ منتری نے پترکاروں کے پرشن کے اتر میں آولی گاؤں کے دورے کو لے کر گاؤں کے لوگوں سے پتر لکھ کر کہا ہے کہ کچھ لوگ راجنیتی کر رہے ہیں جبکہ ہم اپنا بھائیچارہ خراب نہیں کرنا چاہتے لوگ بھی انہیں سمجھا رہے ہیں مکہ منتری نے کہا کہ ہمیں کورونا سے بچاؤ کے طریقے کو اپنانا چاہیے پردیش میں کورونا کی تیسری لہر چل رہی ہے انہوں نے سبھی کو صافدانی برتنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہر ناغرک کو ماسک و سینٹائزر کا پریوب کرنا چاہیے اور دو انچ کی دوری بنا کر رکھنی چاہیے میڈیا دوارا سمارٹ سٹی کے تحت کرنال کے بازاروں میں دو پہیا واہن کی پابندی پر مکہ منتری نے کہا کہ بازار میں بھیڑ بھار کم کرنے کے لئے ویوستہ بنانی پڑتی ہے پرشاسن نے پریوب کے روپ میں ایسا کیا ہے یدی یہ سبھی کے سہیوک سے سپل ہوتا ہے تو اس کے بہتر پلینام ہوں گے اور سبھی کو اس میں پرشاسن کا سہیوک کرنا چاہیے وہی مکہ منتری نے چھتیز گھڑ میں شہید ہوئے جوانوں کی شہادت پر دکھ پر کٹ کیا اور انہوں نے شردہن جلی دی انہوں نے کہا کہ چھتیز گھڑ میں نقسلواد کے کارن ایسا ہو رہا ہے ایسی گھٹنا دکھدائی ہوتی ہے وہ ایسی گھٹناوں کی نندہ کرتے ہیں گہوں کی خرید شروع ہو گئی ہے کئی جگہ پریشانی بھی آ رہی ہے لیکن پھر بھی کس طریقے سے ویوستہ درست کی جا رہی ہے دیکھئے اس بار کے پرکیورمنٹ کا کام ایک اپریل سے شروع ہوا ہے اور یہ ٹھیک بات ہے کہ جب اتنا بڑا ایک کارکم ہوتا پرکیورمنٹ کا شروع شروع میں ایک دو دن چھوٹی موٹی جو ویوستہ کے دیکھتے آتی ہیں ان کو سب کو سمجھ پر ٹھیک کر لیا جاتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اب پراہ پراہ سارے ویوستہیں ٹھیک سیٹ ہو گئی ہیں پوری حریانہ میں اور پرکیورمنٹ سب شروع ہو گئی ہے پرکیورمنٹ کا جو رش ہے وہ لگ بک دس تاریخ کے آس پاس زیادہ ہوگا ابھی اتنا رش نہیں ہے کیونکہ پسل اس بار جو پکی ہے وہ اس میں موسم کے کارنے سے بھی تھوڑا سا ڈیلے ہے اس لئے کوئی کٹھائی نہیں ہے اور سب ٹھیک سے پرکیورمنٹ ہو رہی ہے پھل ہمارے ڈیپٹی کمیشنر اپایت مہد ہے وہاں گئے تھے موقع پر انہوں نے جو ٹوکن کا اور شیڈولنگ کا وشے تھا ہم نے چنڈگڑ سے ہی اس وشے کی جانکری جب ملی ہمیں تو اس کو سمادھان اس کا کر دیا تھا کہ پورے ہریانہ کے لوگوں کو شیڈولنگ ان کے حساب سے متر آئیں گے جیسا جس دن وہ لے کے آنا چاہیں گے کیونکہ کسان کو ہی پتا ہوتا کہ اس دن اس کی فصل پکتی ہے تو جس دن پکتی ہے اس کے انمان سے اگلے سات دن کا آٹھ دن کا جو پروگرام ہے وہ کسانوں کے کہنے کے ساتھ سے شیڈولنگ کریں آج ریلی تھی مجھے پتا لگا ہے لیکن مجھے پتا نہیں ریلی ہوئی کیسے ہوئی کیا ہوئی اس کی جانکری آپ لوگ جس دیکھیں کسانوں کے جو بیروہ چل رہا ہے بی آئی پی سویکیورٹی کے قارن پورے شہر واسفی کو پریشانی اٹھتی ہے پورے ہریانہ واسفی کو پریشانی ہوتی ہے کل آپ رو تک میں گئے سردانجلی نمبروں میں گئے کل میں نے بتا دیا بلکہ آج تو میں نے ایک گاؤں ہے آملی گاؤں آملی گاؤں کے لوگوں کے نام سے جو پتر ہے وہ کھلا پتر جنتہ کو بھی بتایا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں ایک ویسٹریڈ انٹریسٹ سب کے راجنیتک انٹریسٹ ہے اس کے کانسی سب کر رہے ہیں اور بہت تھوڑے سو لوگ ہیں لیکن جگہ جگہ جس پرکار کئی بیوہدان پیدا کرتے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ساماجک بھائیچارہ بگڑے اور جہاں تک ان کو اپیل کرنے کی بات اپیل کرتے ہیں لوگ ان کو سمجھا بھی رہے ہیں پولیس کے لوگ بھی سمجھا رہے ہیں باقی لوگ بھی سمجھا رہے ہیں کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے لوگ تندر بھی بی جے پی کی مہیلہ نیتری سونا لیف اگر کہ کل بھڑکاؤ باشن بیان سامنے آئے فیسو کے پچاس میٹ کا لائیو کیا کہ انہوں نے کہا کہ کیا اکھاڑ لیا دیکھیں میری جانتریب نہیں میں اس کو دیکھوں گا بتا لگے دوپی اندر اٹھا ہے وہ جے کہہ رہے تھے کہ دوپی اندر سنگھ اٹھا جب آتے ہیں تب تو پھول برستے ہیں لیکن مکہ منتری منورلال کھٹر آتے ہیں تو کارفیو لگ جاتے ہیں ان کی چنتہ ان کی چنتہ نہ کریں ہم اپنے جانتے ہیں کہ ہم جانا تو کیا ہونا اور ان کو آنا تو کیا ہونا ہے جو راجنیتی کر رہے ہیں وہ راجنیتی میری تو اتنی بات کرنے کا ہے کہ راجنیتی نہ کریں بہت مہنگی پڑھے گی بہت بڑھ رہے ہیں یہ جنتہ کی بات ہے آج بھی میں نے اپیل کی ہے آپ لوگوں کے مادیم سے آپ لوگ وہ انتھے کارکم میں کہ اس کی ساوہدانیاں بڑھتے ہیں ماسک بھی پہن کر کے رکھیں دسٹنسنگ بڑھا کر رکھیں اور سنٹائزر کا پیوک کریں تو یہ سارے جو پہلوں ہیں اس کو ساوہدانی پروک رکھنا ہی پڑھے گا کیونکہ یہ چیز کب نیچے آ جائے اور کب یعنی آگے بڑھ جائے تھی ایک لگاتار تیسری ویو یہ ہریانے میں آئی ہے ہریانے کا سارے دیشور میں ہی ہیں اس سے ساوہدان ہم سب سرکر کنال کے ویپاریوں کو کچھ سارا چاہیں گے ویپاری آپ سے ملے تھے ٹو ویلر فور ویلر بین کر دی ہیں سمارٹ سیٹی پروجیکٹ کے تیجویر یہ پرشاتن کی طرح سے پہل کی جائے لیکن جب وہ رش ہوتا ہے مارکٹ میں تو سب کی سویدھا کے حساب سے جنتہ کو بھی سویدھا ہو دوکاندار کو بھی سویدھا ہو کچھ ویوستہیں بنانے پڑتی ہیں اب یہ کہ ویوستہ پریوک کے روپ میں بنائی ہے ہمارا یہاں کے ایڈمیسیشن نے کہ وہاں بھیڑ کیسے کم ہو وہاں کوئی بجائے لوگوں کو پری پیدل آن جانے میں کٹھائی نہ ہو تو کچھ دن کا ایک پریوک چل رہا ہے اس کے بعد پھرن سے بات کریں گے اور اس میں سے جو جیسا بیپاری کہیں گے چناؤ کو لیکن چناؤ آئے گا سر تیاری 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 آپ کی لڑیں گے جی جی پی کو لڑوائیں گے وہاں سے وہ تو ہمارا ساموئی ایک گھڑھن دن کا چناؤ ہوگا دونوں میں سے تیہ کریں سر شبتیس گھڑ میں جو تیاری پی کے جو شید ہوئے ہیں جوان بیس سے زیادہ دیکھیں یہ اگروواد جو ہے آتنکواد خاص کر کے جو بیلٹ ہے جہاں نقسلیزم بہت زیادہ تھا تاکہ کابو میں آ گیا تھا پھر کرنا ہے تھوڑی بہت کبھی کبھی ہوتی ہیں بہت ایک دوہدائی گھڑنا ہے میں ایسے سب جو جو جوان ہیں ہمارے سیل پی ایف کے ہیں یا انہیں جو پیرہ ملٹی کے جو بھی جوان وہاں شہید ہوئے ہیں ان کے پرتی شراشت انجلی اپیت کرتا ہوں اور ہر قریقے سے ایسی جو گھڑنا ہے ان کو سب آپ کے سامنے ہوا ہے اور بریکنگ نیوز راس بسیرہ آپ کے لئے لے کر آئے ہیں خاص موقع وہ بھی ہریانہ سرکار کی افورڈبل ہاؤسنگ یو جنہ کے ساتھ جس کے تحت آپ کو ملے گی چھہلاک روپے تک کی صوبیتھاؤں کے روپ میں سب سیڈی جیسے کی فری پارکنگ ای ڈی سی آئی ڈی سی فری کلپ چارجز فری اور مینٹیننس فری اور کوئی ہیڈن چارجز بھی نہیں تو آج ہی بینہ دیر کیے اپنے سپنوں کا گھر بک کریں